بحضید بستامی رمت اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے بندے بڑی گزران تانگ سی خوشک روٹی ہوتی اس کو پانی میں ڈبو کرنا نمک کے ساتھ کھاتے اور ہر لکمے کے ساتھ کہتے ہیں اللہ جو بھوکے بیٹھے نا ان کا حق اس لکمے نگر کوئی میرے رہ گیا تو مجھے پکڑنا نا وہ بیچاروں کو لکمہ بھی نصیب نہیں ان کا اگر کچھ حصہ بنتا تھا نا کہ میں ان کو نہیں دے سکا تم معاف کر بڑی بات تو سوچا اللہ کہتا ہے اگر تجھے کوئی شاید زیادہ ملی ہے تو حق تو یہ ہے اللہ نے سارے انسانوں کے لیے پیدا کی پھر تمہارا انتحان کیا کہ وہ صبر کرتے ہیں اور تم شکر کرتے ہیں یہ دیکھنے کے لیے دو پرچے دے دیئیں ہیں اس لیے اپنی ضرورت سے زیادہ چاہتا ہے جو تفتیر سائم کا اتنا سواب ہے کہ روزہ دار کا روزہ کھڑو اور پارٹیاں بن گئی نا کہ افتاری اور امیر لوگ جا رہاں کھا رہاں پی رہاں یہ افتاری افتاری کا مفہوم تو یہ کہا ان کے گھروں میں کھانا پھوچا دو وہ بیچارے اپنا پکائیں مہینے پر کا خرج دے دو ان کے دل خوش ہو جائیں کہ چلو مہینہ تو آرام سے گزرے دو یہ تھا فرمایا تم کسی کا روزہ کھلوا دو تو اس کے روزے کے برابر تمہیں سواب ملے اس کی دی کمی نہیں ہوگی تمہیں ملے گا عرصات یہ ہے کہ ایک غلام آزاد کرنے کے اتنا عجر یہ مسکینوں کو دینے سے بنتا کہ آدمی ان کو پیسے معیہ کرے خوراک دے جو غریب اپنے گھروں میں کوئی انتظام نہیں کرتے جو کتابوں میں لکھا کہ علی بن حسین امام دین اللہ بجین امدہ کھانا پکواتے اچھے امدہ مسالے ڈلواتے خوشبویں آتی ہیں جب افتار کا وقت ہوتا نا قریب دکھنا اٹھا کر خوشبو سونکتے کہ نفس بہت جی چاہے کیسا ہمتا کھانا اور پھر پلیٹیں بروا کر غریبوں کو دے آپ نہ چکھیں اس کو توجہ داتے کہ تجھے مزیدار کھانے ان غریبوں کو کیا بنیں تو ایک تو شکر یہ ہے کہ زائد نعمت جو ہے زائد سے ہمارے پاس سمدھیں کہ خلقِ خدا کا حق ہے ان کو دیں اور سمدھیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان جیسا بنا سکتا تھا اگر زیادہ دیا تو میرا امتحان ہے یہ شکر ہے عملی اور دوسری طرف اللہ کی کتاب کا بھی شکرانہ کہ اس کتاب کی قدر کریں اس کو پڑھیں اس پر عمل کی کوش کریں رکھ نہ چھوڑیں کیونکہ رکھیں جیسے سرانے ہی کیا فیدہ اس کتاب ایک کتاب ملی اس کو پڑھیں سمجھیں اور اس پر عمل کریں یہ ہے اصل اس کا عملی شکرانہ تو مخصر طور پر سائد میں جو اللہ نے بیان کیا بیان کیا کہ یا میں نے مگر اللہ کی کتاب تو ایسی ہے کہ اس کے موطی ختم ہی نہیں ہوتے و آخر دعوار الحمدللہ رب العالمین و صل اللہ تعالی رب اللہ و رسولی خاتم النبین سیدنا مولانا محمد و آلہ و صحابہ ادن اللہ حکم